بسم اللہ الرحمن الرحیم حلمہ سعادیہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی آپ کے دادا عبد المطلیب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں عبد المطلیب یہ سون کر فوراں کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے انہوں نے آپ کے مل جانے کے لئے دعا کی پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے غرص دونوں تلاش کرتے کرتے سہاما کی وادی میں پہنچے ایک درخت کا نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا اس درخت کے شاخیں بہت گھنی تھی عبد المطلیب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس وقت تک قدم نکال چکے تھے اس لئے عبد المطلیب پہچان نہ سکے آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلیب ہوں یہ سن کر عبد المطلیب بولے تم پر میری جان خربان میں ہی تمہارا دادا عبد المطلیب ہوں پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں زبہ کی اور مکہ والوں کی دعوت کی آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حالیمہ سعادیہ حضرت آمینہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حالیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں انہوں نے جباب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائیں لہٰذا انہیں آپ کی سپرد کرتی ہوں حضرت آمینہ کو یہ جباب سن کر حیرت ہوئی بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرہ کیا ہے تب انہوں نے سارا حال کہے سنایا حالیمہ سعادیہ نے دراصلہ کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی پھر سنائے مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئے وہ چند واقعات حضرت حالیمہ رضی اللہ وانہا اس طرح بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری یہ لوگ آسمانی کتاب دورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے میں نے ان سے کہا کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں ان کا دین سارے عالم میں فیل جائے گا ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامت ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے اب چونکہ اس سے حلیمہ سعادیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاز کے میلے میں لے آئیں جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے کھیلتے کتے اور اپنی بڑھائیاں بیان کرتے حلیمہ سعادیہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہین کی نظر آپ پر پڑی پکار کر کہا لوگوں اس بچے کو مار ڈالو حلیمہ اس کاہین کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی میلے میں موجود لوگوں نے کاہین کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا اب لوگوں نے کاہین سے پوچھا کیا بات ہے آپ کی اس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے حلیمہ سعادیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذل حجاز سے ان کا گزر ہوا یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا اس بازار میں ایک نجومی تھا لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا حلیمہ سعادیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نموت نظر آگئی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی وہ چلا اٹھا اے عرب کے لوگو اس لڑکے کو قتل کر دو یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بوتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ہمشا کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیم سعادیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی انہیں عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منڈوں کے درمیان مہر نبوت کا دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا انہوں نے حلیم سعادیہ سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے انہوں نے جواب نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو ہم اس سے اپنے ملک لے جائیں گے یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے ہم اس کے بارے میں سب کو جانتے ہیں حلیم سعادیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ کے پاس پہنچا دیا ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاہت کرنے والا تھا روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات افریشن کے بعد آنکے لگاتے ہیں آنکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں اس واقعے کے بعد حلیم سعادیہ اور کے خوان نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے جب حضرت حلیم سعادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چار سال تھی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف پانچ سال تھی ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک چھ سال ہو چکی تھی جب حلیم سعادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دینوں بعد حضرت آمینہ انتقال کر گئی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا حضرت آمینہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواہ کے مقام پر ہوئی آپ کو یہی دفن کیا گیا ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میں کے مدینہ منورہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امہ یمن بھی تھی امہ یمن کہتی ہیں ایک دن مدینہ کے دو یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں انہوں نے اچھی طرح دیکھا پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے یہاں زبردست جنگ ہوگی قیدی پکڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتا چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں مگر راستے ہی میں ابوہ کے مقام پر وفات پا گئیں